بسم اللہ الرحمن الرحیم مَمَّا تَعْلَى حُبِ عَلِ مُحْمَدٍ مَاتَ تَعِبًا مَمَّا تَعْلَى حُبِ عَلِ مُحْمَدٍ مَاتَ شَهِدًا مَمَّا تَعْلَى حُبِ عَلِ مُحْمَدٍ مَاتَ مَكْفُورًا صلوات مَلِ مُعْزِسَ سَامِينَ احباب اہل بیت خطبہ مہیں پکائی بدان لیکن ٹائم کوئی نہیں اللہ توہ کو جزائے خیر دے وے عیرانی کہیں شہید دی تازیت پیش کرےنا وہ دین اسان تاکون تازیتی پیش کرے دے ہیں جو تیرے شہید دا ارمان ہے تیرنال ترکون تبریک بھی پیش کرے دے ہیں مبارک بات ہی پیش کرے دے ہیں جو اللہ دی ذات نے تلعی سجن کون اپنی بارگاہ حج قبول فرمائے اے حاجی صاحبان دے خاندان کو میں تعذیتی کریں دا جرے ٹور گئے ہیں اللہ انہیں درجات بلند فرمائے فرماوے نال اے مبارک باہ دی پیش کریں دیں زمدار اتھم مربع دے زمدار پین تھے ہزاروں ایکل رکھ دن لیکن گیڑا اے ٹکڑا حاجی امیر خان دی اولاد یا حاجی امیر خان مکتب جعفر صادق دی ترہی یہ واسطے لیتے ہیں ہی دی اصلا مبارک بات پیش کریں دیں جو خدا دی ذات نے توہ کوئی توفیق لیتی ہے وات جوادی صاحب تو اللہ کام گھرنا لیرہ اسمیر خان توٹوریس ون این ریت دی ٹی بیج مکتب جعفر صادق دی بلڈنگ بنا وات اللہ توہ کو ساکو توفیق لیتی ہے جو اصلا ہی دی خوش آمد واسطے نسے آئے داد لے بنائے ہیں جوادی صاحب خوش نصیب بندائیں باقی اللہ تی ذات کم گھننے جائیں کنے اوہ مطلق العلان بادشاہ کوئی بندہ پھونڈ نہیں سکتا جو میں ایک کم چکی تے میں ایک کم چکی تے اے توفیق کی ایز دیئے اوہ ایڈہ مطلق العلان بادشاہ حافظ صاحب خیراؤن کنے موسیٰ چپلوائے اس لیتی کشہ نسی مجھو ہے جا کہیں اے نا مرادہ دا میں موسیٰ کو آمر نہ دیسا اللہ آکھے میں بھیجے سانجے تیری جھولیے جنا پلواما تو میں آل محمد دا رب بھی نہیں واتے نا مرادی بندے مارن شروع کر لیتے نا تت کہیں خواب خیال لیتا ہوئے نا مرادہ یکیں کھو تمہرے تازی نسل کوہندہ ویندی زباہ کرہندہ ویندی وات حکومت کہن دے اتکرے سے وات این جناب ایک ہی تا دوس سال جرین دوس سال ہیں جرے انہیں کو زبا کرو دوس سال اللہ چھوڑ دیو بندہ دیمی ہا جرے سال قتل نہ کریں دا اللہ ہوں سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرے ہا میرے بھائی محمد حسن اللہ انہیں دے زندگی دراز فرماوے اوپے فرمیدن ایدہ مطلق کو لنان بادشاہے قدرت رکھن اللہ خداے بھیجا موسیٰ کو ہوں سال جرہ سال قتل کریں دا پہ ہو سمجھائیے تو جوادی صاحب تم اللہ دا شکر ادا کر تو سنہ اسنہ اللہ دا شکر ادا کروں جو سکھوئے میں فیلمجلس خدمت گزار جو پرہ دار جیرے حضرات وی ہن سارے اللہ دا شکر ادا کروں جو اندھی ذات نے سکھوئے توفیق ادا فرمائیے تو میں جرہ شکریہ ادا کریں دا زاکر ہے یا کوئی ادنا خطیب ہے زیکووی احترام ہے اوہو عدیب ہے مسکین حق تے ہے جو قسمت ناز کر تیکو میدے حسین دی مجلس نصیب ہے یہ ہر کہیں دا نصیب کوئے نہیں کہ دا عظیم مرتبہ ہے لاج پال دا خالی نہیں دے ذکر تو کوئی لمحہ سال دا اندھے ذکر کر لیتے ہیں کئی مسکین محترم مولانا خیر محمد نتکانی دے اللہ درجات بلند فرماوے اندھے اخیری لمحات ہن علامہ نجفی صاحب اللہ انہ کو شفاہ عطا فرماوے علامہ غلام حسن صاحب اللہ انہ کو شفاہ عطا فرماوے قبلہ تقیشہ صاحب اللہ شفاہ عطا فرماوے رضی جعفر صاحب بیمار اللہ انہ کو شفاہ عطا فرماوے سارے علماء بدرگان دی شفاہ یابی واسطے مل کے سلوات پڑھو محمد والے محمد ملک سے دیا اپنے شاگر دنال محبت تشریف گھنائیں جرے علماء باقی ہیں اللہ انہیں دیا زندگی اندرہ فرماوے سلوات پڑھنے گھبرائے نہ کرو سلواتہ جمعہ دنیئے ہزار دفعہ آل محمد سلوات پڑھنا جمعہ دنی مستحبے صادق آل محمد کا نیک شخص ہے مولا کوئی ایسا عمل فرما ہوا میرا دین ہی بنوانی ہے دنیا ہی بنوانی ہے حضرت فرمائے ایسا مختصر عمل دے واجبات دی ادائیگی دے بعد جمعہ لے دیں ہزار دفعہ سلوات پڑھنا مستحبے روزانہ سو دفعہ ساری ذات کے سلوات پڑھ جدہ قیامت دی ماشوروں سے تیدہ چہرہ روشن ہوسی تیدہ چہرہ نورانی ہوسی تے میں عمل پہ دے سیندان اے وقتی پریشانی آویں دیئے بندے کو موجھاں دیوا آویں دیئے میں دا آل محمد وسیلہ جو ہن سلوات ہر شای کو چاویں دیئے میرے عزیز مہار صاحب دے فرزان پہ پڑھ دیں بے شیعہ علی دا بڑا مقام ہے واقعی مقام ہے جو اے دا بڑا مقام ہے جو میرا چھے ماں سے انشاء مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمیدن میں جعفر صادق علی ابن ابی طالب نال لو رشتن ایک رشتہ ہے میں اولاد علیہ ہوں لو جھا رشتہ ہے جو میں جعفر صادق شیعہ علیہ ہوں میرا مولا فرمیدن میں جعفر صادقوں اولاد علیہ ہوں وانتے اتنا فخر نہیں جتنا شیعہ علیہ ہوں وانتے فخر تو میں یہ روایت پڑھ کے لکھیں میرا خالق تو منظور چکا جرہ رزق میں چنگی جھا لیندان جرہ قبر حشر کو غرق کرے اون رزق پلید کو بھا لیندان جرہ قبر حشر کو غرق کرے اون رزق پلید کو بھا لیندان حبدار بطول دے پتر دہا مریہ سومنگوی ایہ ہے میرا دشمنوی اعلان کرے مسکین علی دا شیعہ ہے مریہ زندگی ازار تو ازائے نہ کر ازاری بڑی اوکھی شای ہے مولا امیر فرمیندن جائیں کنے ہمیں او ہی اوکھائے جائیں کنے نیویں او ہی اوکھائے ایکنے اتنا جمعہ دیرا حافظ صاحب علماء سنانا لن اتنا جمعہ دیرا انا جناب امیر و مومین نحضر بلغیر فرمیندن اے دنیا مالک کو فیدہ نہیں دیں دی جیتنی آپ تو جدہ نہ کرے مرکہ اللہ کہیں دی سمجھا آیت کہیں دی نہیں آیا چلو میں مثال پیشہ کرا میں دیرا غازی خان تروریاں اڈے تے آیا تر بستے آیا ملک صاحب میں کنے پوچھے کیری شایتے آئے ہو میں کسی میں بستے آیا بہت اللہ تو کوئی کاری دے سی میں کہے کبلہ ایک کاراں جیتے ہیں کہیں دی وی لکھ دیئے کہیں دی پنجوی دیئے ورنی اسی پنجاہ ستر لکھا لیئے میں ہیک کروڑ تے آسی لکھا لی گا لیتے سفر کرنا جیتنی میں ہیک کروڑ تے آسی لکھا لی گا لیتے سفر کرنا روک کروڑ تے وی لکھ دی مل دیئے جیتے ہیں تمہارا الحمدللہ ہوں دی زادہ ملک صاحب سنائے جمکانے صاحب خوشاب آئے دا اصلاب پچھا جمکانے صاحب کہتے آئے ہو انہیں فرمایا یاد بذرکان سواب ہوں دے ملک صاحب سنائے دا ملک صاحب سنائے جو جمکانے صاحب آئے گئی لوگ کارے تے دھکے کھندے ہیں اینا سا آرام نال باسدہ دنڈا نہ پھرکے آئے ہیں تو لہذا اچھی میں جیڑے حالت رکھے وہ ان دی زادہ شکرے تے میں پہ آدمی جو میں سمجھے دے پہ آدمی دولت دیگال جو آپ تو جدا نہ کرے تے ملک کو فیدہ نہیں دی بسا لے کے پھر ٹکٹ دے اور کرایت میں نہیں دیسنا جو جوادی سے وطلی فا فید گنسی چاہنا جو اسا ہاں جو ذا کرنا جیرے نہیں مکن دے ان دے بے مکن دے جو ڈاڑھی وڈی تقوی دکھا ہوں تھا محرم دی دعویٰ جو تھی پھلا پوچھ دیں پچھلے سال کائے پڑھا بھے ہوں کا نے پوچھ سوچا چوکی کا دمک دی تھی تے تو سبا نہیں ہوئی اللہ واسطہ ہے جیرہ فون صحیح پروفیسر مجلس تا نہیں پیاندا سی جوادی صاحب نہیں آئے سی فلانے نہیں ہے تے کوئی امام زمانہ خط لکھے تو وہی مجمع باز ہی تے رکلو بزرگان دے نزدیک مجلس کیا ہی مجیادت میں علماء دے واقعہ سنینا قبلہ گلاب علی شاہ صاحب علی اللہ مقامہ ہو دے شاکردن مولی بشیر مونس صاحب او فرمین در میں منت منی ہی مداللہ جدہ میں برسر روزگار تھی ساں میں مجلس کروے ساں تے قبلہ صاحب نے فاضل کرن دے بعد میں کوئی اتھائیں مدرن سلا دیتا میں مہینے دے بعد قبلہ صاحب کو عرض کی تھی قبلہ میں کوئی تنخواہ جو تنال چھوٹی وی دے ہو قبلہ صاحب فرمایا اے تنخواہ تے رہا کے چھوٹی کیوں مگ دیں صحیح میں مجلس کراؤں نہیں ہے مدی منہ تھا ہی فرمینے مجلس کیرے خیرہ پڑھ سی کیکو پڑھے سی مجلس جوڑے علاقے دے بندے پڑھ دے ودیان میں نہ چاہتے قبلہ صاحب فرمائے مجلس تتری تھی ویسی منہ تعدار نہ تھی سی جنہیں بندے درناتے ہیں نہ چاہتے تب جو ہے انہیں گالی دے داد گھٹ بل دیئے فرمائے اے منہ تمنی آئی جو مجلس اتھائیں قبلہ تکیشان صاحب کیو اللہ شفاہ آتا فرماوے تائم مجلس تھی منہ تمنی آئی جو گھار کروے ساں یا کتھائیں مجلس کروے ساں مولی بشیر مونس صاحب ادنمائے کسی کتھائیں مجلس کروے ساں قبلہ صاحب فرمائے طالب علم کٹھے تھی جامل اخبار چاہ کے بسم اللہ پڑھن دے بعد دور چار حدیثیں چاہتے ہیں اندھے بعد امام اللہ کے پڑھنے زہرہ دلال مدینے تو سفر کیتے کربلا آئے کربلا دی نامی کن بکھا پیاسا نوازہ رسول شہید کر لیتا گئے فرمائے مجلس تری تھی گئے منت تری ادا تھی گئے نیاز نیونیت امیر شاہ قلیشہ غریب آدمی میں کوئی دعا کرتا ہے جو ہے جا کہیں علماء دے نظریک مقام میں مجلسے ہیں تیلی مردی تو مجمع ماز بنیں تیلی مردی تو مجلس سنیں تے قصور تو آڑا ہے پڑھانا لے تھوڑیں تے سنانا لے دھیریں پہلے بھی محنت دی رہی ہے میں ملک صاحب دے سامنے ہی گال کی تھی ہے پہلے بھی محنت بانیان دی ہے لوگیں بائی کارٹ کرتے بھی نجوی سے بھائے آسان نہ ہو سوں کہ کل ہاں میں ہو ساں تے کل ہاں نجیفی صاحب پڑھانا لاؤ سی یہ میں جا کہیں دیرہ غادی خان ہے ساتھ بندے پڑھانا لے ہاں تے چھئی بندے سنانا لے ہاں جیڑا کوئی بانی مرید باس ہے وہاں کہ میں جو پیش کیتے ہیں انہوں نے علماء فرمائے ستاکرین مطالبہ نہیں کیتا یہ آپ نے کوئی لو رکھ سارے خرچے واسطے سارے کوئی لو پیسے ہیں تو وہ جو ہے جا کوئی نہ انہیں لوگیں جب مہنتائن اللہ واسطہ انہیں مہنتائن پڑھانا لے ہی قدر کریں کوئی پتہ نہیں زندگی تاکیرہ میں لائے تو میں عرض پہ کریں جو میں باسا لیں کو آکھے نا بھئی میں بکھر وائنڈے انہیں کے پیسے کٹ میں کہ میں مسکینہ انہیں کے مسکینے واسطہ نہیں بنی میں زاکرہ رہا ہوں کہ ہو پیا پیسے لے سیں میں شائع رہا ہوں کہ ہو پیا پیسے لے سیں انہوں نے سمجھا یہ گال کوئی پیسے کڈیم انہیں کو ڈیتیمت سفر کی تو جو ہے یعنی پیسے جے بیٹھ کھڑے رہا کھڑا ڈے رہا دکھان رہا بس تائک نے مجلس حسینیہ تقاضہ کرے دیئے کماس ہی حلال نال لیکن ناغ پانکے اٹھتے نہ بھائے زکار چکٹ خمس چڑے حاج تے ٹور پو زواری تے ٹور پو یہ میں پیسے تقسیم کرے دا جنت دے دروازے تے علی تے دا استقبال کرے سے اللہ تو کو آباد و شاد رکھے میرا وقت موں تھوڑا ہے جرا وقت ملے قصور جوادی صاحب دا نہیں دیر سارے بندے محبت کرنے تشریف گھینا ہیں تے برحال جدا واجبات دیے گی تے بعد میں مشورہ دیں درانا اے ہرواگوں توبہ تے زاری تے ٹور پو ہرواگوں توبہ تے زاری تے ٹور پو مل پو بھی سونی سواری تے ٹور پو مسکین تھی کہ صلاح تے کدے دا خدا دے بھی پیسے زواری تے ٹور پو جدا میں زواری تے گیا میں انہیں لفظ نال مظلوم کربلا کو پرچامنی دیتیے تُسا جائے منزل تے فائز ہو نمی لگ سکدہ احساس تے دا تُسا جائے منزل تے فائز ہو نمی لگ سکدہ احساس تے دا تری جگ توں سون ہی سنگا تھائی جگ نائل بھیرا اب باس تے دا تے دا اکبر کوئی نہیں بھول سکدہ تے دا اکبر کوئی نہیں بھول سکدہ ہر ایک اقدام میں راست تے دا ترے پاک ہتے تے اسغر ہائے حال کتاہے پیاس تے دا بسم اللہ سیم آباد شاہ تُسا جائے منزل تے فائز ہو تُسا جائے منزل تے فائز ہو نمی لگ سکدہ احساس تے دا تری جگ توں سون ہی سنگا تھائی جنائل بھیرا اب باس تے دا تے دا اکبر کوئی نہیں بھول سکدہ ہر ایک اقدام میں راست تے دا تے اسغر ہائے حال کتاہے پیاس تے دا ساکدین ملے تیرہ گھر لگ گئے ساکدین ملے تیرہ گھر لگ گئے احساس تے دے ہن بے پایاں با حوصلہ تے دے بھینی دا تے دے قتل تے باہر نہیں آیاں قینات وکرا گھر تے دا ہاں وکرا گھر آباد تے دا تدے لہن دے بعد ہے لٹ پائے گئی بھنگو کھا تھا سجاد تے دا شریفو لٹ دا نا چاہنا سو کھائے لٹ سننی سو کھئے لٹی منہ بھنگو کھائے اللہ جاڑے صحیح دے درجات بلند فرماوے اللہ مہ حسان بہت جارے کو اللہ شفائے کلی کاملات آف فرماوے جاڑا صحیح فرمائے دے لٹانا لے دو کسم دے ہوں دن کدہ ہی ڈاکو لٹیں دن کدہ ہی فوج لٹیں دیے جدہ ڈاکو لٹیں ڈرڈر لٹیں دن متہ انہ دا کوئی پہنچ کوئے جدہ فوج لٹے کانون موتل ہوں دے مسلمان روان دے تانے نہ دیتے کار جیڑی فوج تے نبی دے دھیاں کو ودی لٹیں دیا انہ کو علم آئینہ دا ابباس سامگے انہ کو علم آئینہ دا اکبار ما جا گئے او غیورو بر تقدیر مجلس ختم ہوئے مشہد دی بات مولمن پہ گزر دے ہوئن پردہ دار سامنے آونین شریف اک میں دا ہتھ نپویندن آدن یار ٹھہر ونیو پہلے پردہ دار گزراندیو میں کسن چاوان دا آدھی نہیں جیڑی فوج تے نبی دے دھیاں کو لٹیں دی ودی ایک بے گروہ کے دے نا انسہ دے دے آن لوٹ گنو او اینہ دا ریا کوئے نہیں لوٹ گنو او اینہ دا روکان والا کوئے نہیں ایک روایت پردہ کمرے دے بستر دے ستاویا میرا نفیس مزاج امام سجاد ایک ظالم نے چھکری تیے پیشانی دے بار میرا مولا زمین تے آئین سونی رکھ دیں جو حسین دا قاتل شمر فقط حسین دا قاتل نوے میری سائن دا لکا بے محافظہ امامت ڈسین دا امامت دی محافظت کران شروع کی تیس جی میں جن میرا آقا سجاد جھنیا ویا شمر ظالم نے خنجر بے نیام کی تے چہان دا ہا جو سجاد مار چھوڑا جی میں جو کھڑیا ہی میری آلیا سائن پتر دے گلتے گلتے رکھیس آدیا نمار میری اجڑے پور دا مدہ پتر زبان حال نال پیا پڑ دا میرا اکبر مار کے نویر دے میرا کازمار